اللہ الرحمن الرحیم آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں ڈرائی فروٹ کوکیز یہ زبدس ریسپی ہے اور آپ نے اس ریسپی کو اہن تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بھی بر میں ہوں شیف افضال بھائیہ کی کچن میں خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں ڈرائی فروٹ کوکیز یہ زبدس ریسپی ہے اور اس ریسپی کو آپ نے اہن تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنا کو ملے گا میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل ایکن کو دبا دینا اور کومنٹ میں بھی مجھے بتانا تاکہ کوئی بھی میری آنے والی ریسپی آپ کو پہلے سے پہلے دیکھنے کو ملے انشاءاللہ اس ریسپی کو بھی آپ دیکھیں گے بہت مزہ آئے گا دو سو پچاس گرام میں بھٹر ہے اور پچاس گرام میں بھرونچ شگر ہے اور سو گرام میں رباس پیسیوئی چینیاں یہ پیس لی تھی میں نے یہ میرے پاس پیسیوئی شگر ہے اور ایک عدد انڈا ہے سو گرام میں رباس فلار یعنی کے مہدہ ہیں اور تین سے چار کیک رس ہیں یہ پچاس گرام کیک رس ہیں ان کا میں نے چورا کر لیا تھا بی بی کے ایک بزار سے مل جاتے ہیں اور پانچ گرام میں روپس میٹھا سوڈا ہے پانچ گرام میں روپس بیکنگ پورڈر ہے اور دو چھٹکی میں روپس ونیلہ السنسکی ہے اور ایک سو پچاس گرام میں روپس درائی فروٹ ہے جس میں پشتہ بھی ہے بادام بھی ہے خروڑ بھی ہے اور کشمش بھی ہے یہ میں نے کوکیز میں استعمال کرنا ہے یہ میں نے بول کے اندر بٹر ڈالیا ہے اور اب میں اس کو چلا دوں گا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس بٹر کو بھیٹنا ہے اس میں بٹر یہ نرم ہو گیا یہ اور اس میں یہ برون شگر آگی اور یہ پی سیو شگر آگی یہ دوسری وائٹ آلی اور اب اس کو بھی میں پھینٹ لوں گا میں نے برون شگر اور وائٹ شگر دونوں مکس کر دیا ان کو اچھی طرح پھینٹ لیا اور اب اس کے اندر یہ میں آدھا ہنٹا ڈالوں گا اس میں یہ آدھا ہنٹا میں نے ڈالا ہے اور آپ نے آدھا ہنٹا جالنا ہے ماشاء اللہ ہمارا یہ انڈا بھی پھٹ گیا اور اب میں اس کو بیٹر کو بند کر دوں گا یہ دیکھیں اور اب میں اس کے اندر میدہ وغیرہ مکس کروں گا یہ دیکھیں اس کے اندر یہ میں نے یہ بنیلا آگیا اور یہ میٹھا سوڈا آگیا کھانیالا اور یہ بیکنگ پورڈر آگیا اس کے اندر اور اب میں اس کو مکس کر لوں گا اور اب اس کے اندر یہ چورا آگیا کیکوں کا اس کو بھی میں مکس کر لوں گا یہ کیکوں کے چورے سے ذرا تھوڑا سا خستہ ہو جاتا اور آپ نے یہ بی بی کیک مل جائیں گے بزار سے وہ لاکے تقریبا پچاس گرام اور یہ آگے ڈرائی فروٹ یہ ڈرائی فروٹ بھی میں اس کے اندر مکس کر لوں گا یہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں نے ڈرائی فروٹ ملا کے اب اس کے اندر یہ میں میدہ فلاور ملا رہا ہوں اور اب میں اس کو مکس کر کے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گا اور آپ نے اسی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہو اس طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اور بلکہ میں ہاتھ کی مدد سے کروں گا یہ دیکھیں اور اس طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو یہ ٹری میں رکھ کے نا اس کو فریج میں رکھ دوں گا تقریبا بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ ٹیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد میں اس کی کوکیز بناوں گا میں نے بیس منٹ کے بعد اسے نکال لیا اور یہ ہارڈ ہو گیا ہے تو اب میں اس کے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو کوکیز کو یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے میں اس کو رکھتا جاؤں گا اور آپ نے اسی طریقے سے اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں کوکیز کو اور یہ بڑی زبدہ سے ریسپی ہے اور آپ نے اس ریسپی کو آنے تک دیکھنا ہے انشاءاللہ یہ بڑی پیاری ریسپی ہے اور یہ کوکیز آپ کھائیں گے پھر مجھے بتانا ماشاءاللہ میں نے کوکیز یہ بنا دی ہیں اور اب اس کے اوپر یہ میں اس طریقے سے بادام لگا دوں گا اور اندر بھی اس کے ڈرائی فروٹ ہے اوپر بھی میں اس کے لگا رہا ہوں اور آپ نے اسی طریقے سے لگانا ہے انشاءاللہ بڑی زبردست ہے اور آپ یہ نہ کرنا کہ بھی یہ اوون میں پکتے ہیں یہ دیکھچی میں بھی پک جاتے ہیں اور میری پچھلی ریسپیاں دیکھ لیں وہ ساری میں نے پتیلی کے اندر بنایا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی بن جائیں گے اور پتیلی کے اندر نمک ڈال کے اور اس کے اوپر سٹینڈ رکھ کے اور یہ تیار ہو جائے گا تو کوکیز پتیلی میں بھی بن جائیں گے ماشاءاللہ یہ تیار ہوگی کوکیز اور یہ میں نے پندرہ منٹ پہلے پھون چلا دیا تھا ایک سو اسی سینٹی گریٹ پہ رکھ کے اور ہمیں اس کو پندرہ منٹ کے بعد اس کو میں نکال لوں گا اور پندرہ منٹ بعد یہ تیار ہو جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ ہماری یہ کوکیز تیار ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے انشاءاللہ بہت پیاری بنی ہے یہ ماشاءاللہ کتنا زبدس کوکیز تیار ہوئے ہیں اور آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی زبدس کوکیز ہے اور یہ دیکھیں خستہ دیکھیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے انشاءاللہ اور بچوں کو بھی دینا مہمانوں کو بھی دینا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور مہمان بھی بڑے شوق سے کھائیں گے یہ دعا کیا کریں انشاءاللہ میں اور بھی آپ کے لئے اچھے اچھی ریسویں لے کے آوں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور بیل ایکن کو بھی دبا دیا کریں کومنٹ بھی بھی مجھے بتایا کریں تاکہ آپ کئی تاہن سے ہی میرے چینل آگے گروت کر رہا ہے تو انشاءاللہ میرے لئے آپ لازمی دعا کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں سلام علیکم وبرکاتہ ہوں